اسلام علیکم ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں اپنی تمام ویڈیوز میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے خوراک کے اندر ایک بیلنس ڈائیٹ کو شامل کریں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی ڈیفیشنسی کے سامنا نہ کرنا پڑے اور الٹیمیٹلی آپ تمام بیماروں سے بچ جائیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بیلنس ڈائیٹ کیا ہوتی ہے اور اس کو اپنے خوراک میں شامل کرنے کے لئے ہم کس طرح کی ڈائیٹ کا اتخاب کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا وہ لوگ جو اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیوز آپ کو وقتن فوقتن ملتی رہیں تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بیلنس ڈائیٹ ایک ایسی ڈائیٹ ہے جس کے اندر تمام وہ انگریڈنس شامل ہونے چاہیے منرلز اور وائٹامنز بھی ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ پانی بھی شامل ہونے چاہیے اگر یہ تمام انگریڈینٹس آپ کی خوراک میں شامل ہوں تو اس کو ایک کمپلیٹ اور بیلنس ڈائیٹ کا نام دیا جاتا ہے آئیے میں آپ کو باری باری بتاتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور یہ ہمارے جسے میں جا کے کس طرح کے ایکشنز یا رولز پلے کرتے ہیں بیلنس ڈائیٹ کا نمبر ون انگریڈینٹ ہے پروٹینز پروٹینز ایک بہت ہی کمپلیکس کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں قدرتی طور پر حاصل ہوتے ہیں یہ زیادہ تر لیونگ آرگینزمز میں پائے جاتے ہیں ان کے اندر امانو ایسیڈز ہوتے ہیں جو کہ آپس میں ایک پیپٹائیڈ بانڈز کی وجہ سے جڑے ہوتے ہیں پروٹینز کے اندر کچھ کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جنہیں ہم انزائیمز کہتے ہیں ہارمونز کہتے ہیں یا انٹی باڈیز کہتے ہیں ناظرین پروٹینز کا ہمارے جسم کے اندر سب سے بڑا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مسلز کو بیلڈ کرنے کے لیے اور ہمارے پٹھوں کی طاقت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے پروٹینز کو حاصل کرنے کے لیے آپ مختلف قسم کی میٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فش کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پولٹری اور ڈیری پروڈکٹس اس کے علاوہ پروٹین حاصل کرنے کے لیے آپ نٹس اور بینز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بیلنس ڈائیٹ کا دوسرا میجر کمپوننٹ فیٹس ہے فیٹس بیسکلی ایک قدرتی طور پر اویلی سبسٹانسیز ہوتا ہے جو کہ ہمیں جانوروں سے حاصل ہوتا ہے یہ بیسکلی جانوروں کی سکن کے نیچے پائے جانے والی چربی کا نام ہے جسے ہم سب کٹینیس فیٹ کہتے ہیں ناظرین ایک دن کی 40% کیلوریز ہمیں صرف فیٹس سے حاصل ہوتی ہیں لہٰذا فیٹس آپ کی ڈائیٹ کا بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اور اسے اپنی ڈائیٹ میں ضروری شامل کیا کریں فیٹس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اینیمل فوڈ کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈیری پروڈکٹس کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نٹس اور مختلف قسم کے آئلز کے استعمال کر سکتے ہیں بیلنس ڈائیٹ کا تیسرا میجر کمپوننٹ کاربو ہائیڈریٹس ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹس ہمیں باڈی کا میجر سورس آف انرجی ہوتا ہے یہ بیسکل ایک شگر مولیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے باڈی میں جا کے بڑے ہی امپورٹنٹ اور میجر رولز پلے کرتے ہیں جس میں انرجی ٹاپ اپ دی لسٹ آتا ہے کاربو ہائیڈریٹس کو حاصل کرنے کے لیے آپ مختلف قسم کے گرینز کے استعمال کر سکتے ہیں جس میں آپ بریڈز کے استعمال کر سکتے ہیں رائز کے استعمال کر سکتے ہیں سیریلز کے استعمال کر سکتے ہیں نوڈلز پاسٹا وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ کچھ پھلوں میں بھی کاربو ہائیڈریٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں جس میں فار اگزمپل بنانا مینگو ایپل اور بیریز کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اورنج بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ڈیری پروڈکس جس میں ملک اور یوگرٹ آتا ہے اس میں بھی کاربو ہائیڈریٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لیگیومز آتی ہیں جس میں فار اگزمپل لینٹلز یا ڈرائیڈ بینز اور اس کے علاوہ پیس کے استعمال کر سکتے ہیں ناظرین کاربو ہائیڈریٹ ہماری جس میں جا کے ہمیں میجر سورس آف انرجی دیتا ہے اس لیے ہمیں بیلنس ڈائٹ کے اندر آئیے جو تین میجر کمپوننٹس ہیں جس میں فیٹس پروٹینز اور کاربو ہائیڈریٹس یہ ضرور شامل ہونے چاہیے بیلنس ڈائٹ میں تین میجر کمپوننٹس جس میں فیٹس پروٹینز اور کاربو ہائیڈریٹس کے علاوہ ہمیں کچھ ایسے بھی کمپوننٹس چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے باڈی سیلز کی پروپر گروت اور فنکشن میں بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اس میں ہمیں وائٹمینز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بیلنس ڈائٹ کا چوتھا کمپوننٹ ہے وائٹمینز اورگینک کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے باڈی میں جا کے بڑا ہی امپورٹنٹ سیلولر فنکشنز کو سر انجام دیتے ہیں وائٹمینز کو حاصل کرنے کے لیے آپ مختلف قسم کے سٹرس فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں فر ایسے گریپ فروٹ یا پھر اورنجز کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹرو بیریز بلو بیریز اور بلیک بیریز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پوٹائٹو میں بھی کافی مقدار میں وائٹمینز پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہری مرچیں اور کالی مرچیں اور اس کے علاوہ کچھ گرین لیفی ویجیٹیبلز جس میں فر ایسے بروکلی اور بروسل سپراؤٹ یہ تمام وہ خوراکیں ہیں جس سے آپ وائٹمینز حاصل کر سکتے ہیں ناظرین وائٹمینز ہمارے جسم میں نہیں بنتے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خوراکہ سہارا لینا پڑتا ہے ناظرین بیلنس ڈائٹ کا پانچویں کمپوننٹ منرلز ہوتے ہیں اس کو ہم ٹریس ایلیمٹس بھی کہتے ہیں بیسکلی زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوتا لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ فنکشنز آپ کی جسم میں جا کے کرتے ہیں جس میں فر اگزمپل یہ آپ کے دماغے طاقت کے لیے آپ کے برین سیلز کے لیے آپ کے ہرٹ مسلز کے لیے اس کے علاوہ آپ کی ہڈیوں کی طاقت کے لیے اور آپ کے باڈی کے اندر آپ کے مسلز کی طاقت کے لیے بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے باڈی کے اندر آپ کے باڈی سلز کو ہیلڈی رکھتے ہیں آپ کے الیکٹرولائٹ بیلنس کو کنٹرول کرتے ہیں آپ کے جسم کے اندر آپ کے مسکل کو کنٹریکشن و آپ کے نروس سسٹم کو بڑا اچھا مینٹین کرتے ہیں اس کے علاوہ بڑے امپورٹنٹ فنکشن میں اس کی یہ آتا ہے کہ آپ کے دانتوں کی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم میں سرٹین انزائمز اور ہارمونز کو بنانے میں بڑا ہیلپ آٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے فنکشن کو کنٹرول کرتے ہیں جس کی ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے اس میں کلشم آتا ہے اس کے علاوہ پوٹیشم آتا ہے سوڈیم آتا ہے فاسفورس آتا ہے اس کے علاوہ کلورائیڈ مگنیشیم آئرین زنک آئیوڈین اس کے علاوہ کرومیم اور کپر اس کے علاوہ فلورائیڈ مولیبڈینیم مینگنیز کوبالٹ اور سیلینیم یہ تمام ایسے ہیں جو کہ ہماری باڈی میں بڑے ہی امپورٹنٹ فنکشن کرتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ مختلف قسم کی غزہ جس میں میٹ کا استعمال کر سکتے ہیں سیریلز فش اس کے علاوہ دیری پروڈکس جس میں ملک اور یوگرٹ آتا ہے اس کے علاوہ فروٹس اور ویجیٹیبلز اور اس کے علاوہ آپ سرٹین نٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ناظرین بیلنس ڈائٹ کا چھٹا اور سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ وارٹر ہے یعنی کہ پانی میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ کم از کم ایک دن میں دس سے بارہ گلاس کا پانی کا استعمال کریں پانی ہماری باڈی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہماری باڈی تک میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ پانی کے بنی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایسی تمام خوراک جس میں پانی کا استعمال جس میں پانی کی قوانٹیٹی وافر مقدار میں ہو وہ اپنے خوراک میں استعمال کریں ناظرین اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ صحیت مند رہے اور توانہ رہے اور چوست رہے تو اپنے خوراک میں بیلنس رائٹ کو ہمیشہ شاملہ کیے گا تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی ڈیفیشنسی کے سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ تمام قسم کی بیماری سے بچ جائیں اپنے اور امی پیاروں کا بہت خیال لکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے اس ہوسٹ ڈاکٹر ادنان افتخار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ